مرد زنا کرتے رہے ہیں اس بازار حسن کو کس نے کرمایا ان ذمہ داروں نہیں کیا میں تو جب سے اس بازار حسن کے گھر شروع کی میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے کہ مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی کون سی عورت ہے جسم بیشنے کے لیے خوشی سے تیار ہو کون سی لڑکی ہے جوانی کا بیشنے کے لیے کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے کی خوشی کے ساتھ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے انہیں نوابوں نے نچایا ان کے جسموں سے وہ کھیلے ظالم یہ نہیں ظالم وہ ہیں جنہوں نے ان کے سر پہ دبٹا رکھنے کی بجائے ان کے جسموں کو نوچا اپنی حوث کا شکار نشانہ بنایا وہ تواف بن گئی اے اوہیں میاں سابرے آ اے میں یہی پیدا ہوا ہوں ذمہ داروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں میں یہ سب کوئی دیکھا ہوا ہے مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی حوث کی پھینٹ چڑھتی ہیں رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی میاں صاحب میری کی دائیں شادی کرا تھا یہ تھگال کرے نہیں ہو آنزے میرے نال اونج رہا ہے میں شادی نہیں کرتا کنی کی دائیں شادی کرا تھا عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باند کے محفل کی زیند میں عورت کی فطرت میں تو حیو پتہ نہیں کہ ان دکھوں سے گزر کا کوئی اچھی گھنگرو باند تھی کوئی اچھی اپنے جسم کو بیشتی ہے وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو تکیمت لگاتے ہیں ان کو عزت کی چادر نہیں پیناتے ہیں اپنی حوث کی بھینٹ چڑھاتے ہیں انجھیں سردار صاحبیں مہر صاحبیں میاں صاحبیں چودری صاحبیں وہ تواف بن گئی ایک سردار صاحب رہا میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا اللہ ہوکر اللہ ہوکر اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلت سنائے تو حضرت عائشہ چوبیس گھنٹے سے سو ہی نہیں اٹھ کے بیٹھ گئے رو رہی تھے ایک دم آنسو خوش کوئے ابا میری صفائی پیش کر اگو بکر کہا بیٹھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتے اما میری صفائی پیش کر کہا بیٹھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتے تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ سب مجھے سچ مانوں گے اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا میں اپنے پر الزام کیسے دھر لوں میں اپنے رب کو پکارتی ہوں میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں کہتے ہیں مجھے حضر یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے میں نے کہا میں یوسف کے باپ ولا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی اب ایک مہینے کے بعد وحی آئی اور حضرت عیشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے اور میرے باپ ایسے کام پر رہے تھے اور میری ماں ایسے کام پر رہی تھی میں قربان جون صدیق کس سبر کھو فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے پورے مہینے میں ایک جملہ بولا ایک سبحان اللہ یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے یا وہی یا وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکر آئے کہ عائشہ مبارک ہو اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آگیا ہے تو حضرت امہ رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو تو فرمایا نہیں نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن عبی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے کمبخت مر گیا اس کے بیٹے پکے صحابی تھے یا رسول اللہ میرے اببہ کا کوئی کفن دیں گے آپ اپنا کرتہ دے دیں میں کفن اس کو پیناوں آپ نے کہا یہ لوگ آپ کہتے ہیں تو منافق ہیں میرے کرتے دا انہوں کی فائدہ کہ یہ لوگ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا کہ نہیں پڑھاؤں گا اپنا کرتہ دیا کفن پینایا اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آگئے یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہیں مجھے بتاتے ہو کون جانتا نہیں تو اور کیا ہے تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ ماف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ جائے میرے نبی جانتے تھے دیکھ رہے تھے رہے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ان کو خربانی کے لیے پیش کر دیا ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے بارہ ربی الاول سات جون چھ سو تیس عیسوی گیارہ ہجری پیر کا دس بج رہے تھے اپنی بیگمات کو بولایا کچھ نہیں بتایا بس ملکات کر کے رخصت بیٹی فاطمہ کو بولایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں ان کو سر بتایا میں آج جا رہا ہوں وہ رونے لگی کہ رو نہیں تیری میری ملکات چند دن بعد ہے چھ ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقاد ہو گیا پھر علی کو بولایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے پھر ان کو رخصت فرمایا سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بولایا کہ میری دوٹ